جی تو اس وقت میرے تینوں دوست آ چکے ہیں احمد اسلام علیکم کیسے ہو اللہ بکر شکر آپ سنو الحمدللہ تین مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے جن دونوں سے اور سوری دانیال ویسے بھی اسلام علیکم یہ دیکھ ستے ہیں میرے دوست مجھوڑ ہیں سارے اور میرا قزم کی ساتھ ہے مسیح دانیال اور احمد مشتاق تو ابھی ہم آگئے ہیں لاستانی فالودہ میں جہاں پر ابھی ہم فالودہ خائیں گے ٹھیک ہے بہت مزددار فالودہ ہوگا یہ دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی دل کہے گا خانے کو تو فائنلی ہمارے فالودہ آ چکی ہیں اور ہم اپنے فالودے آپ خائیں گے یہاں پر مزہ آئے گا دوبارہ آگئے ہیں شادرہ میٹرو سٹیشن کے پاس یہاں پر ایکچیلی میرے ایک دوست کی برتری بھی ہے دانیال کی تو اس کی برتری ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے تو آئیں آپ لوگ اس کی برتری سیلیبریٹ کریں یہ میرا خیال ہے شاید اب تک کی سب سے یونیک ترین برتری کی سیلیبریشن ہے جو کہ شادرہ کے میٹرو بس ٹیشن میں ہو رہی ہے جو کہ ابھی نیا نیا تعمیر ہوا ہے پتہ نہیں اس کے بعد کے پرابرم تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ مزہ آ رہا ہے ابھی فیلحال میرے دوست یہاں پر پورا تیار کر رہے ہیں گیت کو اس پر کینڈل لگا کر ساری اسلام علیکم ویرڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک آپ کی دعاوں سے آپ سب کے سامنے آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے تو فائنلی آپ سب لوگوں کو دنیا بڑھ کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو میری طرف سے دلی عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت اچھے سے گزر گیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ ہم نے پایا اس کے بعد اللہ پاکی طرف سے عید الفطر کا بھی ایک بہت برا تحفہ ہمارے سامنے ہیں تو آج عید کا پہلا دن ہے تو اس حوالے سے میں نے ویلوگ بنانا شروع کر دیا ہو گا عید کے تین دن کا اور یہ تین دن کا جو ویلوگ بننے ہیں عید کے وہ ایک ویلوگ میں دالوں گا سب کچھ مطلب ایک ہی ویلوگ بننے گا تین دنوں کا اور اس کے علاوہ عید الفطر کی نماز میں ادا کر چکا ہوں اور اس کے بعد ویلوگ بنانا میں نے ابھی سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے اور عید کا پہلا دن آپ کو پتا ہے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے تو آج کا یہ دن ایسے ہی گزرے گا یہ میری ڈریسنگ کا ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ابھی فی الحال میں اپنے گھر میں موجود ہوں ٹھیک ہو گیا پہلا دن ہے فیملی کو فل ٹائم دین ہے جتنا ہو سکیں ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے ٹھیک ہے پہلے دن اور اس کے بعد بعد رہی عید کے دوسرے دن کی تو دوسرے دن کا پلان کچھ ایسا ہوگا کہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا آپ کو یاد ہوگا احمد مشتاق وسیع اور اس کے علاوہ دانیال یہ میرے وہ دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے بہت اچھا ایک وقت گزارنا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ ان کو میں بلاؤں گا عید کے دوسرے دن اور پہلے تو میں ان کو اپنے گھر انوائٹ کروں گا کیونکہ جب سے میں نے راوی روڈ کو چھوڑا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میری ایک بار بھی ان سے ملاقات بلکل بھی نہیں ہو پائی ٹھیک ہوگئے تو ان کو اپنے گھر بلاؤں گا ٹھیک ہے گھر میں انوائٹ کروں گا ان کی اچھی خاصی دعوت کروں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عید کے دوسرے دن ہی ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے نکلیں گے جہاں جانا ہوگا وہاں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس ٹائم ہم یہاں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور عید کے تیسرے دن میں اپنے ریلیٹیف سے ملنے جاؤں گا مطلب جو میرے کزنز ہیں یا جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا تو یہ تین دن کا میرا سارا پلان ہے عید کے پہلا دن تو ابھی فی الحال ویلاغ یہیں پہ میں سٹوپ کر رہا ہوں اور کل پھر اس کو کنٹینیو کروں گا سیکنڈ ڈے سے اسلام علیکم گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج عید کا دوسرا دن ہے اور دوسری دن کو آپ کو پتا ہے میرا سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزرنے والا ہے پہلا دن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزارا اور آج دوسرا دن ہے تو میں ابھی فی الحال ویٹ کر رہا ہوں اپنے دوستوں کا اپنے کزن کو بھی میں نے انوائٹ کیا آج اپنے گھر اور ابھی فی الحال وہ میرے گھر آئیں گے فرسٹ ٹائم میرے دوست تو ان کو تھوڑا کیا کہتے ہیں پروٹوکول بھی دوں گا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ان کو جب میں بٹھاؤں گا گھر اپنے تو ہم نکلیں گے کہیں گھومنے کے لیے اور پھر جو پلان بنے گا گھومنے کا وہ آپ دیکھ سکیں گے اس سکرین پر کہ کون سا ہوگا کون سا نہیں ابھی فی الحال آئیں گے جب وہ تو ایک دو گھنٹے میرے گھر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے مشن پر مشن سے بڑا دیئے ہے کہ گھومنے پھرنے کے لیے کہیں بھی عید کے دوسرے دن اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اپنے پاس رکھیں گے جیسا کہ ہیلمیٹ ڈاکومنٹس اپنی بائکس کے اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اپنا اوریجنل آئیڈی کارڈ کیونکہ چیکنگ بہت زیادہ سخت ہے اور ہم تمام تر قوانین کو مانتے ہیں تو اسی لیے اپنے پاس پورا انتظام رکھیں گے ہاں تو ابھی تو بہرحال وہ میرے گھر آئیں گے ان کی مہمان وزی کروں گا پھر آپ کو ان سے ملواؤں گا آج پورے تین مہینے بعد تین مہینوں سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی میرے دوستوں سے اور ابھی فیلحال گیارہ بجرے ہیں ایک بجے تک وہ لوگ آئیں گے پھر اس کے بعد دھائی یا تین بجے تک یہاں سے ہم نکل جائیں گے سو ابھی ویٹ کر رہا ہوں جی تو فائنلی ایک بجھ چکے اور اس وقت میرا کزن پہلے آگیا ہے میرے دوستوں سے تو آؤ ملاقات کو آتا ہوں میں آپ لوگوں کی ان سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ یہ میرے سب سے پیارے کزن ہیں میرے جگری دوست بھی ہیں اور سب سے بری بات یہ ہے کہ میرا فوسٹر بردر بھی ہے پہلے بھی عددل فطر والے دن یہ آیا تھا لیکن اس ٹیم ہم اس کو پک کرنے گئے تھے آج یہ خود آگیا پہلے یہ دوسری بار آئے انشاءاللہ رافی بھئی کیسا لگا یہاں پر آکر بہت اچھا لگا اس ٹیم انتظار ہو رہا ہے دوستوں کا پھر تو بس اب ان تینوں کا ویٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ کنٹینو کر دیں مجھ سے جی تو اس وقت میرے تینوں دوست آ چکے ہیں احمد اسلام علیکم کیسے ہو اللہ باکہ شکر آپ سنو الحمدللہ تین مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے جن دونوں سے اور سوڑی دانیال ویسے بھی اسلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹک ٹاک ہیں آپ سب تو بس ابھی فیلال نماز پڑھ دیں ہم لوگ پھر اس کے بعد نکلیں گے کہیں کچھ گھومنے پھرنے کے لیے یا کچھ بھی کھانے کے لیے جی تو اس وقت میں موجود ہوں ابھی شادرہ کے نیو میٹرو سٹیشن پر جو ابھی دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوئے سارا اور اس کے علاوہ میرے دوست بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا ویزٹ کی ہے اس کو دیکھنے کے لیے عید پر ہم نے سوزا کہ یہاں پر آنا چاہیے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دوست موجود ہیں سارے اور میرا قزن بھی ساتھ ہے مسیح آئی دانیال اور احمد مشتاق تو ہم لوگ یہاں پر ایک جوائے کرنے آئے ہیں بھرکور اور یہاں پر تھوڑا جائزہ دیں گے سورتے ہاں کا کہ کتنا ابھی کام مسید رہتا ہے کیونکہ نائنٹی ایٹ ویسٹ پر ہو چکا ہے اٹھانوے فیصد کام یہاں پر ہو چکا ہے اور ابھی فیلہ حال تھوڑا یہاں پر ہم دیکھنے ہوں تقریباً ایک دو ہفتوں میں یہ کام سارا چالے ہو جائے گا یہاں پر میٹرو بس کا کیونکہ یہ لاسٹ اس کا سٹیشن ہے کہ کہتے ہیں میٹرو کا لاہور میں یہ بھی پوسیبل ہے کہ مزید اس کی ایکسٹینشن کی جائے یہاں پر یہ کالا شاہ کاکورتہ کی جائے نہیں تو یہ لاسٹ ہے اس کا شادرہ کا میٹرو بس سٹیشن جو ہے میٹرو سٹیشن یہی لاسٹ رکھا جگہ ہے اس کا اور ابھی فیلہ حال یہ دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے نا ری کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور یہ کام انشاءاللہ ایک یا زیادہ سے زیادہ دو یا تین ہفتوں تک مکمل طور پر چلنا شروع ہو جائے گا میٹرو سٹیشن کا یہاں پر بس آیا کرے گی اور یہاں سے ہم جائے کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ساری صورتحال ہے ایک مہینہ پہلے بھی جب میں یہاں پر آیا تھا تو اس کو تیار کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے میرا بلوپ دیکھا ہوگا وہ پہلے والا نیو شادرہ میٹرو سٹیشن والا ابھی تو کافی حد تک ماشاءاللہ تیاری ہو گیا ہے اس کو تعمیر کر دیا کہ کافی حد تک ابھی انتظار ہے چل پرے گا انشاءاللہ بسید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نہ ٹوکل بوتھ کم از کم دو ہونے چاہیے تک کہ زیادہ یہاں پر کتار نہ ہو ٹھیک ہے اور جو کہتے ہیں میٹرو بس کا کارڈ ہے وہ ہر صورت میں دستیاب ہونا چاہیے ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں سیدھا منارے پاکستان ٹھیک ہے ازادی انٹرچینج پر اور اس کے علاوہ فلائی اوور کا بھی سارا منظر آپ کو دکھائیں گے منارے پاکستان بھی آج کافی ٹائم بات جا رہا ہوں میں ہم منارے پاکستان سارے دوست جا رہے ہیں تو ابھی ہم آگئے ہیں لاستانی فلودہ میں جہاں پر ابھی ہم فلودہ کھائیں گے ٹھیک ہے بہت مزددار فلودہ ہو گئی ہے دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی دل کھائے گا خانے کو رافی کیسے داگرے ہیں یہاں بیٹھ کر اپنے فلودہ کھانے یا آئسکریم والا آئسکریم والا ہاں بھی تو دا صورت فلودہ کھانے یا آئسکریم والا فلودہ آئسکریم آئسکریم احمد آپ کو اینہ کب لگیا کب اترے گی لیجئے اس کی پھر سے نظر بہتر ہو گیا یہ مینیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا لہسانی فالودے کا یہ مینیو ہے سارا تو فائنلی ہمارے فالوداز آ چکی ہیں اور ہم اپنے فالودے آپ کھائیں گے یہاں پر مزہ آئے گا دوبارہ آگئے ہیں شادرہ میٹرو سٹیشن کے پاس یہاں پر ایکچلی میرے ایک دوست کی برترے بھی ہے دانیال کی تو اس کی برترے ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے تو آئیں آپ لوگ اس کی برترے سیلیبریٹ کریں رات کے ٹیم یہاں پر شادرہ چوک کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹننگ کا بہت اچھا انتظام ہے اور یہ میٹرو بس سٹیشن بھی یہاں پر تعمیر ہو چکا ہے اٹھانیوے فیصد تک بس اب اس کو نہ سارا کے کہتے ہیں چالو کرنے اسے چلانے اب مکمل طور پر افتتاح ہوگی انشاءاللہ اس کی بہت جلد اور پھر میں دوبارہ ہوں گا یہاں پر ویلوگ کے جی تو اب ہم جا رہے ہیں سیدھا کے خانے کے لیے یہاں ہی پر تھوڑا انتظام انڈرنیپ کرنا ہے میرے دوستوں نے کیونکہ دانیال کی یہاں ٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پھر کہیں زیادہ دے دور جا بھی نہیں سکتا یہ میرا خیال ہے شاید اب تک کی سب سے یونیک ترین برترے کی سیلیبریشن ہے جو کہ شادرہ کے میٹرو بس ٹیشن میں ہو رہی ہے جو کہ ابھی نیا نیا تعمیر ہوا ہے پتہ نہیں اس کے بعد کے پرابرم تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ مزا آ رہا ہے ابھی فیلحال میرے دوست یہاں پر پورا تیار کر رہے ہیں گیت کو اس پر کینڈل لگا کر ساری ونس اگین یار ہیپی برٹھ دے ٹو یو اللہ پاک آپ کو صحیح دے زنگی دے خوشیاں دے اور آپ کی عمر میں بڑھ کر رکھیں ہاں ہاں صحیح بات ہے یہی بندہ ہے اور کیا بندہ ہے اس کے لئے چپی رہو خوش رہو اور آپ آدھ رہو ہیپی برٹھ دے یار بڑھ